السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ کریں نو مولود بچے کے کان میں ازان پڑھنا اور اقامت پڑھنا یہ سنت ہے جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں ازان اور اقامت پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچے کے کان میں ازان اور اقامت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے مسنون سنت طریقہ کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتلانے والا ہوں بچہ جب پیدا ہو تو بچے کی پیدائش کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کے بدن سے گلازت اور گندگی کو صاف کرنے کے بعد ازان اور اقامت کا احتمام کرنا چاہیے ازان اور اقامت کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے ازان اور اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان میں بچے کے ازان پڑھی جائے گی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے گی ازان اور اقامت میں صرف ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ ازان میں قد قامت السلاہ نہیں ہوتا ہے اور تکبیر میں یعنی اقامت میں قد قامت السلاہ بھی ہوتا ہے تو سیم ہے ازان اور تکبیر بس یہ قد قامت السلاہ تکبیر میں بڑا ہوا ہے اور ازان میں گھٹا ہوا ہے تو پہلے دائیں کان میں ازان پڑھیں گے اور ازان پڑھیں گے جو فجر کے علاوہ چار نمازوں میں ازان ہوتی ہے فجر والی ازان یعنی الصلاة خیر من النوم والی ازان نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ دوسری چار نمازوں میں جو ازان ہوتی ہے اس نماز کے ازان پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے ازان اور اقامت کے پڑھتے ہوئے تھوڑا سا یہ فرق کر لینا چاہیے کہ اقامت کے پڑھنے میں ذرا جلدی کرنا چاہیے جلدی جلدی پڑھ لینا چاہیے ازان پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ازان پڑھنے کے لیے کان میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں جیسے کہ ازان جب نماز کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر کان میں انگلی ڈالنا یہ سنت ہے اگر کان میں انگلی بچے کے کان میں ازان پڑھتے ہوئے کان میں انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بچے کو قبلے کی جانب لے کر کھڑے ہو جائیں اور پہلے دائیں کان میں ازان پڑھیں اور حیال السلا اور حیال الفلا پر حیال الصلاح پر دائیں جانب اور حیال الفلاح پر بائیں جانب ہلکا سا ازان پڑھنے والا اپنا چہرہ گمالے بس یہ مکمل طریقہ ہے ازان پڑھنے کا پھر اس کے بعد بچے کے بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر پڑھیں اور تکبیر میں قد قامت اس صلاح بڑھا ہوا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے یہ طریقہ ہے اس لئے ازان اور اقامت جلدی پڑھوا لینی چاہیے بے وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی طریقے پر کوشش کرنے چاہیے کہ کوئی نیک آدمی اس کام کو کرے تاکہ اس کی نیکی کے بچے پر اچھے اثرات پڑھیں اور اس کا اثر اس کی نیکی کا اثر بچے پر پڑھے تو بچے کے اندر بھی وہ نیکیاں آ جائیں امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ